مزید سامین آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلکل ڈیفرنٹ موضوع ہے ڈیفرنٹ سے مراد کہ اس وقت چکے بہت سارے سکولوں میں ایکزیم چل رہے ہیں اور باقی سارا نظام چل رہے ہیں بچے ایکزیم دے رہے ہیں میرا چکے پہلا اڈریس والدین سے ہے اور اس کے بعد سٹیٹ سے ہوگا نائنٹی پرسنٹ مارس نائنٹی فائی پرسنٹ مارس پوزیشن فرس سیکنڈ نائنٹی فائی پرسنٹ بہت ساری چیزیں سن سن کے میں سوچا کہ آج میں ایک ایسی چیز شیئر کروں تاکہ اپنے سامین کے لیے معزز والدین کے لیے کچھ میسیج بھی دوں دیکھیں ہمارا نظام اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھیں ابھی اب یہ دیکھیں کہ باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ مارس کے لیے یہ دارہ ہے یہ یہاں پہ اڈمیشن ملے گا یہ جناب اس کے لیے ہے اور اس سے کم نمبر والے تو یہاں اپلائی نہ کریں بچے اتنے لائک ہو گئے ہیں کہ بچے ون تھاؤزنڈ فیفٹی میں سے ون تھاؤزنڈ فارٹی مارس تھاؤزنڈ میں سے نائن ہنڈرڈ نائنٹی فائی مارس کیا پرڈیوز کر رہے ہیں ہم ایک ایک ایسی تھاؤٹ پرڈیوز کر رہے ہیں کہ جو سوائے نمبروں کے ہم اس سے باہر نکل لی رہے ہیں یونیورسٹیز میں جائیں میریٹ ہائی لیول ہے بہت میریٹ ہے عام بچہ اپلائی نہیں کر سکتا کیا ہم نے پرڈیوز کی ہے ہم نے کوئی بل گیٹ پرڈیوز کی ہے ہم نے کوئی البرونی پرڈیوز کی ہے ہم نے کوئی آئنسٹائن پرڈیوز کی ہے کیا پرڈیوز کر رہے ہیں بچے ہمارا جو ایسیمینیشن سسٹم ہے یہ انفرمیشن بیس ہے میموری بیس ایسیم ہے جس کی میموری اچھی ہے وہ ہائی سکور لے جائے گا اور جو بچارہ میری طرح بس ایوریج میموری رکھتا ہے اس کے نمبر نہیں آئیں گے اس کو سوسائیٹی میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا کچھ پیرنٹس بھی ماشاءاللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھو خالہ کے بیٹے کتنے نمبر آگے مامو کے بیٹے کتنے آگے چاچو کے بیٹے کتنے آگے بیٹی کے آگے آپ تو نلیگو آپ تو ایسے ہو ایسی ایسی باتیں سننے کے ملتی ہیں مزید سامین میں آج یہ جو ویڈیو میں آپ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ایک دل کا درد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بچپن سے بچہ کوئیسن کرتا ہے ہم اس کو ڈسکرچ کرتے ہیں ایک دو دفعہ جواب دیتے ہیں پھر اس کو ہم ڈانڈ دیتے ہیں سکول میں بچہ جاتا ہے بچہ کوئیسن کر نہیں سکتا ٹیچر سے اگر کوئیسن کر لے ٹیچر نراز ہو جاتا ہے ٹیچر آپ کو پرشنل لے لیتا ہے ہم بچے کی برین کی کریوسٹی کو اس کی تجسس کو ہم ایسے دبا دیتے ہیں اور پھر کیا ہوگا پھر معاشرے میں ایسے نمبروں والے بچے پیدا ہوں گے اور کیونکہ میں نے کچھ عرصہ گلگر سرب کی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سنا ہے میرے جانے سے پہلے کوئی ایک بچہ فرس پوزیشن لیتا تھا اور فرس پوزیشن لینے کے ساتھ ایک سال اس کی پوزیشن نہیں آئی وہ بچہ گھر نہیں گیا پتہ نہیں اس کے والدہ یعنی اس کے برین میں کیا فیڈ کیا ہوا تھا کہ پوزیشن is always فرسٹ وہ بچہ سنے پہاڑ سے گیا اور اس نے وہاں چلانگ لگا دیا اپنے زندگی کے خاتمہ کر لیا دوسرا بھی ہم اپنے نظام کی طرف آتے ہیں اپنے سسٹم کی طرف آتے ہیں اچھا گورنمنٹ کو تو سٹیٹ کو تو میں بلکل اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہم اپنے اگزیمنیشن سسٹم جو ہے بورڈ کا سب سے پہلے وہ نونس کریں کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے بس بہت مینے پہلے یہ چیز انونس کر دی گئی ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے اچھا جو پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کی ذرا تفسیر سن لیں ہنڈر مارچ میں سے ایف ایسی میں ایٹی فائیو کا تھیری ہے ٹین مارچ کا پریکٹیکل ہے اچھا پریکٹیکل کیسے نمبر لگتے ہیں آئی ہو والدین مجھ سے بہتر جانتے ہیں بچے سے بہتر جانتے ہیں کیسے نمبر لگتے ہیں کہ جی وہ ملک صاحب راجہ صاحب شاہ صاحب ان کا بچہ ہے جی انا کو پریکٹیکل پرفارم کیا جاتا ہے فزکس کا پریکٹیکل ڈیسٹ ٹیوگ ویسٹی پڑی ہیں اور نمبر لگا دیا جاتے ہیں یہ پرڈیوز کر رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں پھر آرے نے کہا تھا کہ ہم ایسی ایک قوم پیدا کر رہے ہیں جو کہ بیس لیس ہے بیس لیس بین کہ ان کے اندر کوئی پریکٹیکل سکل نہیں ہے کیا ہمارے یہ جو بچے نمبر لے رہے ہیں نائنٹی فائی پرشن مارش نائنٹی ایڈ پرشن مارش یہ کہاں جا رہے ہیں ان میں کوئی اچھا سپیس سائنس کی طرف جا رہے ہیں کوئی ناسا کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایسٹرو فیزکس کی طرف سرچ کر رہے ہیں وہ مطلب کہاں جا رہے ہیں ہم بچوں پر ایجوکیشن ایمپوز کر رہے ہیں بچے کے اوپر ہم انفرمیشن ایمپوز کر رہے ہیں اس کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا پیرینٹس اس وقت سٹریس کر رہے ہیں پڑھو پڑھو کیوں نمبر لینے ہے آپ سے مسٹیک نہیں خدا کے لیے یہ میں بالکل سچی بات نہیں میں کلاس میں باتیں کرتا ہوں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو سوشل میڈیا میں اپنے پلیٹ فارم کو نکوی سپیک کے ذریعے میں یہ ایک میسیج ریکارڈ کروں کہ فلپائن میں آپ نے دیکھا ہے کتنے سال کا بچہ سکول جاتا ہے سیونیئرز پر ہم یہاں پہ تھری پلاس یئرزوں بچے سکول پہ جائے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو اس کے بعد ہم بہت ساری چیزیں بچوں پہ امپوز کر رہے ہیں اب یہ آپ کے سامنے پتہ آپ کو گوگل جیسا بہت بڑا جارہا ہے اس سے دنیا سب جانتی ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈگری نہیں چاہیے سکل چاہیے پوٹینشل چاہیے نئی تھوڑ کے لوگ چاہیے کریٹیو مائنڈ چاہیے تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہم اس وقت سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں تو پلیز آج کا یہ میسیج نوجوانوں کے لیے تو کم ہے نوجوانوں کے لیے بھی ہے لیکن موزز سامین اور میرے موزز والدین کے لیے پیرنٹس کے لیے نمبر ون اور ٹیچرز کے لیے انکلیوڈنگ میم ہم بچوں کو ابھی میں چونکہ ظاہر ہے میرا فیلڈ سب کو پتا ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں میں بچوں کو پریکٹیکل کرواتا ہوں اور جب سے بچوں نے یہ سنے کہ پریکٹیکل ہونے ہی نہیں ہے میں کیا لیب لے کے جاؤں بچے پریکٹیکل میں اپنا ان کو برین سیٹ ہو گیا کہ پریکٹیکل دوسر ہونے ہی نہیں ہے پلیز ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں ایک کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے بچوں کے اندر ایک 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 سنس آف پریکٹیکل سکل پیدا کرنی ہے وہ وہاں پہ جا کے زیرو ہو جاتی ہے اچھا پھر بچے جب ایکزیم دینے جاتے ہیں پریکٹیکل دینے جاتے ہیں وہاں جا کے جو ہال دیکھتے ہیں وہ آ کے اپنے فیلوز کو بتاتے ہیں اوہ یار کوئی نہیں سارا ایسے یہاں پہ ڈانڈتے ہیں ڈانڈنے سے کیامرا پریکٹیکل کرواتے ہیں اس کا کوئی نہیں وہاں جائیں گے آپ کو جناب ویسی نمبر لگ جائیں گے وہ جو تیچر ایکزیم لینے آتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہم میں سی ہیں وہ بھی پریکٹیکل بس ایسی لیتے ہیں کہ جی چلے ناپریٹس کھولتے ہیں بس اینڈ سو اینڈ سو پلیز آج کا یہ میسیج آج کا بڑا ایمپورٹنٹ میسیج ہے یہ اس وقت چکے ایکزیمینیشن سسٹم چل رہے ہیں ایکزیم چل رہے ہیں اور ریزلٹ اوری انٹیڈ بھی ہے بہت پیرنٹس اپنے بچے سارم میرے بچے کا پیر پر ٹھیک ہو گیا سارم بچوں نے مستیک تو نہیں کی اور سو ان سو ان سو ان سو پلیز ان چیزوں سے بہت نکلیں میں دیکھا ہے ایک ہماری کلچر کی لیڈی اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو میں ہسپیٹل سے گزر رہا تھا تو وہ بچہ رویا اس نے اپنا مبائل اٹھا کے دے دیا کہ بچہ روے نہ بچہ مطلب مصروف رہے اس کو مبائل دے دیا بس وہ بچہ مبائل سے چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے ابھی وہ چل نہیں سکتا اس کو ہم نے مبائل کو گڑا دیا ٹھیک ہے اور میں نے پھر ایک لیڈی کو دیکھا جو گود میں بچہ لی ہے کیا کر رہی ہے بھو پڑی ہے دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں بچے بھاری سنتے نہیں ہیں ابھی بچے نہیں سنتے بچے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے سراؤنگ میں بچہ نہیں سنے گا بچوں کے سامنے پیرنٹس تیچر ایک سیمبل ہے ایک محول انوائرمنٹ ایک سیمبل ہے بچے ابزر کرتے ہیں بیسٹ ابزر ہو رہا ہوتا ہے بچہ اس کو آپ ہر وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ بات سنو یہ کرو ایسے کرو نہیں اس کو کر کے دکھاؤ کیا میں اپنے بچے کے سامنے کو بھی بک کھول کے پڑھتا ہوں میری لائف سٹائل کیا ہے بچے ابزر کر رہے ہیں جو بچے ابزر کر رہے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا عمل اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کا کردار اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ بچے ابزر کر رہے ہیں کہ میرا والا جھوٹ تو نہیں بول رہا میں بطل سپوس کریں میں گھر میں ہوں اور میں بچے سے پہنچ ہی باہر بتاؤ تو کہ میں گھر نہیں ہوں تو یہ میسیج ہم بچوں کو دے رہے ہیں تو پلیز آج کا میسیج میرے نوجوانوں کے لیے تو ہے ہی نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آگے آئیں اپنے اندر سکل پیدا کریں ٹھیک ہے اور اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ انٹر پرنور کی طرف چائیں رسرچ کی طرف چائیں ایسٹرو فیزکس کی طرف چائیں ناسا کی طرف چائیں رسرچ مائٹ پیدا کریں اور پرشش کریں پرشش کریں دیکھو یہی بچے ہمارے یہاں سے جب ابراؤڈ جاتے ہیں میں ینگ سٹرز ہمارے میں بڑا پوٹینشل ہے بھئی ہمارے ینگ سٹرز میں بہت پوٹینشل ہے لیکن اس کو پوٹینشل کو چینلائز کرنے والی بات ہے کس طرح چینلائز کریں ہمارا سسٹم ٹھیک ہو ابھی کچھ بچے ہیں بجارٹی بچے جو جن کی مطلب میموری بہت اچھی نہیں اچھی سے مراد ہے کہ ریٹا نہیں اچھا لگا سکتے وہ ایک زہم میں جاتے ہیں what is this defined this and so یہ پوچھ کے بس برحال کچھ اپنا دور یاد کرتا ہوں تو اس میں کیا تھا سیمپل اٹیمٹ اینی فائی پیسن اوٹ آف ایٹ پوری فرسٹ یر سیکنڈ یر کی بک سے نائن ٹین کا کمائن اگزام ہوتا تھا there was no no fill-in-the-blank there was no mcq's and so کچھ بھی نہیں ہوتا تھا simple subjective part لیکن برحال state کچھ کام کر رہی ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے دیکھو revolution دنیا ایک بدل کی ہے مجھ سے سب میں ابھی ہمارے بچے جو ہے اس society میں انہوں نے survive کرنا ہے انہوں نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے تو کیا کریں گے دنیا کے مقابلہ ان کو ہم please اچھا اس پہ ایک موضوع پہ چھوڑ دوں پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے جینئر بنانا ہے بیٹا آپ نے css کل کے foreign services کی طرف جانا ہے سوہ پہ جائیں لیکن ساتھ اپنے اپنے باقی چیزوں کو بھی اپنے ایتھکس کو ٹھوڑا بہتر کریں اخلاقیات بہت بہتر ہونی چاہیے چیزیں سمجھیں قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ کہا گیا ہے یہ جو ساری باتیں یہ اکل والوں کے لئے جو تنک کرتے ہیں جو سوچتے ہیں ایک لمحے کا فکر سوچ صدیوں کی باد سنتے رہتے ہیں تو کبھی ہم سوچیں نئی چیزوں کو سوچیں اپنی برین کے اندر curiosity lying teacher سے request ہے کہ بچوں کے question سنے fortunately میں جس ادارے میں ہوں no doubt بہت سارے ادارے ہیں اچھے اچھے ادارے ہیں یہاں ہم بچوں کو سنتے ہیں اور بچوں کے آنسر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے level کے مطابق پر کوئی ایسا problem ایسا بچہ کو question پوچھ لیتا ہے don't hesitate okay بٹا کال اس پہ discuss کریں گے آپ بھی دیکھ یا میں بھی دیکھ ہوں گا تو اس میں کوئی hesitation والی بات نہیں ہے تو please آج کا message تھوڑا سا لمبا ہوگیا don't worry about it کیونکہ یہ ضروری ہے یہ باتیں کرنی ضروری ہیں کیونکہ ابھی examination system چل رہے exam چل رہے ہیں اور result آ رہے تو please بچے کا result کے اوپر ہی سارا پیمانہ بچے کا number ہی نہیں ہے اگر بچہ کو کم number لیتا تو please اس کو healthy habits کی طرف convert کریں اس کے ساتھ friendly attitude بنائیں اور امید کرتا ہوں آج کا message میرے سب ینگ سٹرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور سٹیٹ کے لیے بھی سٹیٹ اپنا system change کریں ریٹیلائزیشن سے examination system کو ہستہ ہستہ remove کریں مطلب examination system میں practical کو تھوڑا زیادہ waitage دیں بہت سار solutions ہیں آپ کے پاس scholars بیٹھے ہیں ان سے بیٹھیں education system ملیں اگر میری اس سے کسی قسم کی ایسی بات نکلی ہو جس پہ آپ دل ازاری ہوئے تو میں sorry کرتا ہوں لیکن چونکہ یہ میری دل کا درد ہے جو میں اکثر اپنی کلاس میں بھی باتیں کرتا ہوں اور آج میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نکلی سپیکس کے ذریعے میں یہ سب تک پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور ہم نے اپنے بچوں کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کر موسیقی